موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم ایک نئی ریسپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں یہ ایک سپیشل ریسپی ہے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے شیر خورما اس کے لئے دودھ لیاں میں نے ایک لیٹر سوئیہ لیے یہ باریک سوئیہ ہے ایک کپ لیاں میں نے میٹ میں یہ ہوگی تقریبا یہ سو گرم چینی لیے میں نے ایک کپ فریش کو جھوڑ لیے اس طرح سے کٹی ہوئی میں نے دس بارہ عدد ہے کٹے ہوئے بادام لیے آپ جو چاہیں ڈال سکتے بادام پستہ جو بھی ڈال سکتے میں نے بادام لیے ملک پوڈر لیے تین چمچ آپ چاہیں تو اس کی جگہ کھویا بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور دوسر بھی گاڑا جاتا ہے یہ دیسی گھیلیا میں نے ایک چمچ کوئل بھی لے سکتے ہیں اور بٹر بھی لے سکتے ہیں یہ تین سبز لیے تو شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چمچہ انجھو لیے انجھے سکی لیا ہے سائے گا اس میں ساب درم ہو چکا ہے اس کے اندر جائے یہ بادام ان کو میں پھرائی کروں گی توسٹ کروں گی اور یہ میں نے جو کھجورے لیے ان کو بھی پھروں گی تو توڑی دیر کے لیے کر کے میں نکال لوں گی آپ جو رو کی جگہ چاہیں تو وہ شوہارے لے سکتے ہیں جو کشک شوہارے ہوتے ہیں تو اس کو پھر دو تین گھنٹے کے لیے بھونا پڑے گا تاکہ وہ نرم ہو جائیں پھر اس کو کٹ کے تو کھلی استعمال کر سکتے ہو ایک منٹ کے لیے فرائی کیا ہے ان کو میں نے اب نکال رہی ہوں نکال دیں گے اس کو اس طرح سے اسی گی کے اندرہ میں یہ سبز رہچی ڈال دی مو گھول کے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور پھر اس میں یہ سوئنیاں ڈال دیں گے ان کو تھوڑا دیر کے لیے روشٹ کروں گی ایک منٹ کے لیے سوئنیاں کو میں نے فرائی کیا ہے اس میں دوش عمل کریں گے اس میں چینی جائے گی اس کو پکنے دیں گے تک یہ وائل آجائے اس کو دیں گے وائل آنے شروع ہو چکے ہیں اسی طرح وائل آئیں گے دور گھڑا ہو جائے گا میں اس کے اندر یہ شامل کر رہی ہوں کچھ دیں گے سوڑا دیں گے آپ چاہیں تو خویا بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ بن جاتا ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزید گھڑا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں دور مزید گھڑا ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ جو نیٹس ہم نے فرائی کر کے رکھے ہوئے آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی ڈالنا چاہیں پس پستہ بادام ضرور ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کھجور اور بادام ضرور جائیں گے یہ شہارے اور بادام یہ دونوں چیزیں لازمی جائیں گی چینی بھی اپنی مرضی کے مطابق زیادہ کم کر سکتے ہیں تو اس کو مزید دو تین منٹ کے لیے اور پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا گھڑا ہو جائے اس کو سرف کریں گے چینین جی عید کے لیے سپیشل میٹھا تیار ہے شیر خورمہ تو آف کرتے ہیں لیم آف کر دی میں نے اب نکالتے ہیں اس کو شیر خورمہ تیار ہے اب اس کی گارڈشی کر دیں اس کو جو جو جائے گی فیش کجور ہے اور بیٹھ جائیں گے بادام پستا آپ جو چاہیں اپنی پسانس سے اس پر ڈال سکتے ہو بہت ہی مزید دو تیار ہو گئی ہے آپ یہ پکائیں ضرور پکائیں پرائی کریں سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ ممتاز 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 ممتاز